بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں کی ہیلتھ کے لیے بہت فائدہ مند ہے ویسے تو بچے ڈرائی فروٹ وغیرہ نہیں کھاتے ہیں اس طرح اس فارم میں آپ لڈو کے فارم میں بنا کر دیں گے تو بچے یقیناً بہت شوق سے کھائیں گے اس کو بنانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورتیں وہ یہ ہیں یہ میں نے لیے ایک کپ چاروں مغز لیے آدھا کلو بادام لیے اسے میں نے چاپ کر لیے ایک پاؤ خسکس لیے اس کو میں نے اچھی طرح دھو لیے اچھی طرح اس کو خوشک کر لیے ایک بڑا ناری لیے تھا اسے میں نے قدوکش کر لیے خجورے دس سے پندر عدد لی تھی اس کو باریک باریک کاٹ لیے نرم خوبانی میں نے لی تھی ایک پیکٹ ایک پاؤ کے قریب تھا اسے میں نے اسے بھی باریک باریک کاٹ لیے یہ سفید تیل لے اسے ایک پیکٹ تھا تک کہ بنادہ پاؤ بنتا ہے یہ میں نے لیا تھا یہ ہے یہ چیا سیڈ ہے یہ ایک چھوٹا کپ چیا سیڈ یہ بچوں کے لیے بڑوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے اور یہ ایک کپ میں نے چینی لیے آپ اگر اپنے مطابق جتنا لینا چاہے آپ وہ استعمال کر سکتی ہیں چینی کے علاوہ آپ اس میں شکر یا گھڑ کا استعمال بھی کر سکتی ہیں وہ بھی فائدہ مند ہے لیکن میرے گھر میں بچے گھڑ کا فلیوروں نے اتنا پسندنے اس لیے میں چینی کا استعمال کر رہی ہوں ایک پتیلی میں نے چولا جلا کے یہ دیکھیں ہلکی آنچ کر کے چولا جلا کے میں نے اوپر رکھ دیئے اس میں چھے سے سات عدد میں نے چھوٹی الائچی ڈالی ہے سبز الائچی یہ دیسی گھی میں نے گھر پر ہی نکالا تھا میں یہ یوز کروں گی لڈو بنانے کے لیے آپ کے پاس جو بھی گھی چاہے اگر ڈالڈا ہے یا گھر کا کوئی بھی دیسی گھی اگر ہے تو وہ سب سے ویلن گوڑ ہے اگر نہیں ہے تو آپ ڈالڈا گھی بھی استعمال کر سکتی ہیں اس گھی کو میں اس کے اندر شامل کروں گی گھی دیکھیں گرم ہو چکا ہے اب اس میں یہ بیسن شامل کر رہی ہے بیسن بلکل ساف ستر ہے ہم لوگ پہلے بھی یوز کرتے ہیں اسے چھاننے کی ضرورت نے پڑتی یہ بلکل فریش ہوتا ہے اور اسے اب میں ہلکی آنچ پر اچھی طرح بھونوں گی جیسے ہی یہ گولڈن براؤن ہوگا اس میں سے خوشبو آنا شروع ہوگی تو باقی چیزیں اب بیٹ کروں گی یہ دیکھیں بیسن میں بھون رہی ہوں ابھی یہ گولڈن براؤن نہیں ہوا میں ہلکی آنچ پر بھون رہی ہوں تاکہ اس کا ٹیسٹ زیادہ اچھا ہو جیسے ہی گولڈن براؤن ہوگا خود بہت خوشبو ہوئی اس کی بہت اچھی آنچ شروع ہو جائے گی یہ سب سے پہلے دیکھیں یہ بیسن ہو گیا ہے پینک سے کلر کا جیسا میں چاہ رہی تھی اب یہ آدھا کلو جو بادام لیے تھے وہ شامل کروں گی اب یہ چاروں مغز شامل کروں گی یہ سفید تیل لے یہ شامل کر دیئے ہیں یہ چینی بھی شامل کر رہی ہیں اس کے بعد نار کے لوڈ چاروں گوندے بھی شامل کر دیئے ہیں یہ خوبانی ہے یہ بھی شامل کر دیئے ہیں یہ خجورے بھی شامل کر دیئے ہیں یہ خسکس ہے اس کو میں نے اچھی طرح دھوکے اس کو میں نکل لیئے ہیں اور یہ چیا سیڑے یہ بھی شامل کر رہی ہیں یہ بچوں کے لئے تو بڑوں کے لئے بچوں کے لئے بہت مفید ہے اس میں بہت زیادہ کیلشیم فائبر بہت زیادہ ہوتا ہے بھرپور تعداد میں ہوتا ہے آپ ضرور یہ بچوں کو دیا کریں اور خود بھی اس کا استعمال کیا کریں سردیوں میں یہ بہت فائد مند ہے یہ دیکھیں تمام چیزیں میں نے شامل کر دیئے ہیں اور ان کو اچھی طرح مکس کر دیا ہے جیسے چولا میں نے آف کر دیا ہے جیسے ہی یہ تھوڑے تھنڈے ہوں گے ابھی گرم گرم اس کے میں لڈو نہیں بنا سکتی جیسے ہی تھوڑے سے تھنڈے ہوں گے تو ان کے لڈو بناوں گی یہ لڈو بن کے تیار ہو گئے آپ کے سامنے پلیٹر میں میں نے ڈال دیئے ہیں اب آپ کے سامنے میں کھا کے دکھاتی ہوں یہ کیسے بنیں یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں کتنے سوفٹ بنیں اور الحمدللہ بہت ہی مزے دار بنیں آپ بھی میرے بہن بھائی ایسے ہی جیسے میں نے ریسپی بتائی آپ ایسے ہی بنائیے گا اور آپ خود مجھے دعائیں دیں گے کہ یہ سردیو کی میں نے بہت اچھی سوگات آپ کو بتائیے اپنی بہن کو دعاوں میں یاد رکھیے گا میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور میں امید کرتی ہوں میرے بہن بھائی بلکل ایسا ہی کریں گے اگلی ریسپی کے لئے انشاءاللہ مجبارہ کل حاضر ہوں گے کل تک کے لئے اللہ حافظ نمید combination دیا جیسے 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 جیسے